حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور قرآن کی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَرِلِي وَرِلِي I say unto you Accept your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the pharisees ye shall by no means enter into the kingdom of heaven there will be no kingdom of heaven for you unless you are better than scribes and pharisees and you follow the commandments عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کمانڈمنٹس ہیں ان کو فالو کرو جو یہودیوں سے لیکن کس سے سکرائبز و pharisees سے بھی بہتر طریقے سے منافقوں کی طرح نہیں اگر تمہارے عمال ان سے بہتر نہ ہے تمہارے لئے کوئی جنت نہیں ہے there is no kingdom of heaven for you unless you are better than the Jews یہ آپ کو نصیح دے اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا جس نے بھی کہا عیسیٰ ابن مریم کہ وہ خدا ہے وہ تسلیس کا حصہ ہے اس نے کفر بکا وَقَالَ الْمَسِيْحِ یاد کرو مسائنہ کہا تھا یا بنی اسرائی لعبداللہ اوہ اسرائیل ورشیپ اللہ کہ انہوں نے نہیں کہا بائبل میں یہ کہا نہیں ورشیپ دھنون دھائی لور which art in the heaven میتھیو چھوٹر 23 ورس 9 and call no man your father on this earth کسی کو خدا نہ کوہی اس دنیا میں there is a one your father which art in the heaven صرف ایک ہی تمہارا رب ہے جو آسمانوں میں مارک چپٹر 12 ورس 21 نے فرمایا کہ شما اسرائیل و ادنہ الہین و ادنہ خدو اسرائیل سنو اس خدا کی بادت کرو جو ایک ہے مارک چپٹر 12 ورس 29 تو انہوں نے فرمایا حضر عیسیٰ نے وقال المسیح جو مسائی نے کہا تھا یا بنی اسرائیل عبداللہ چنلوں نے وزراللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے انہوں میں یشرک باللہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کسی نے کسی کے ساتھ بھی شریک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہٹا تو کوئی بھی آیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اس کے لئے جنات حرام ہے وماہ وہو النار اور فائر او بھیل بھی در ڈویلنگ پیس ومالی ظالمین ام انساروں پر کوئی مددگار نہیں آئے گا سورة المائدہ چپٹر 5 ورس 72 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین